آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ تحریک انصاف کیا چاہتی ہے ان کے سو فیصد کاغذات نامزدگی منظور ہو جائیں زب سے زیادہ درقواستے پی ٹی آئی کیا رہی ہیں جن کو سنا بھی جا رہا ہے الیکشن کمیشن مقدمات بھگتے یا پھر انتخابات کروائے سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی جانت سے لیول پلینگ فیلڈ ناملنے سے متعلق کیس پندرہ جنوری تک ملتوی کر دیا چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے تحریک انصاف کی لیول پلینگ فیلڈ ناملنے کے متعلق توہین عدالت کی درخواست پر سمات کی چیف جسس نے لطیف خوصہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کی درخواست کے جواب میں آئی ریپورٹ پڑھی کوئی تقریر نہیں صرف بتائیں اس ریپورٹ میں کیا غلط ہے جسس میاں محمد علی محضر نے ریمارکس دیا کہ ہمارے سامنے چیف سیکیٹری اور الیکشن کمیشن کی ریپورٹس ہیں ریپورٹس کے مطابق پی ٹی آئی کے 76 فیصد لوگوں کے کاغذات نامزدگی منظور چیف جسس نے لطیف خوصہ سے کہا کہ آپ ان ریپورٹس کو جھٹلا رہے ہیں تو جواب میں تحریری طور پر کچھ لانا ہوگا خوصہ صاحب آپ یہاں کھڑے ہو کر ریپورٹ کو مسترد نہیں کر سکتے لطیف خوصہ نے جواب دیا کہ پی ٹی آئی کے کسی پرنٹ ٹائن امیدوار کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہوئے چیف جسس نے کہا کہ پی ٹی آئی کیا یہ چاہتی ہے کہ سو فیصد کاغذات نامزدگی منظور ہو جائیں یہ قانون کی عدالت ہے زبانی تقریر نہیں جل سکتی آپ کیا چاہتے ہیں وہ بتا دیں ہم حکم کر دیتے ہیں لطیف خوصہ نے استعداد کی کہ ہمیں لیول پلنگ فیلڈ دی جائے چیف جسس پاکستان نے لطیف خوصہ سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کو پاکستان کے کسی ادارے پر اعتبار نہیں تو ہم کیا کریں یہ کوئی سیاسی فورم نہیں عدالت کے سامنے دکھڑے نہ سنائے بہت سے سیاسی فورم ہیں انہیں استعمال کریں سب سے زیادہ دلخواستی پی ٹی آئی کی آ رہی ہیں اور سنی بھی جا رہی ہیں لیکشن کمیشن مقدمات بھگتے یا انتخابات کروائے سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی جانب سے لیول پلنگ فیلڈ نہ ملنے سے متعلق کیس پندرہ جنوری تک ملتوی کر دیا